محمد سلطان خان جسے ہم فلم انڈرسٹی میں سلطان راہی کے نام سے جانتے ہیں سلطان راہی پاکستان سینیما اسکرین کے معروف اداکار پریوڈیسر اور سکرین رائٹر تھے سلطان راہی کا شمار پاکستان کے ان چند اداکاروں میں ہوتا ہے جو اپنی منفرد اداکاری اور دندار آواز سے مداہوں کے دلوں پر راج کیا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں معروف اداکار سلطان راہی کی خوبصورت فیملی کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں سلطان راہی نے اپنے کریئر کا آگاز 1969 میں فلم باگی سے کیا اس فلم میں سلطان راہی بطور مہمان اداکار کاسٹ ہوئے لیکن بے تہاشا شہرت فلم بشیرہ سے حاصل کی یوں تو سلطان راہی کی کامیاب فلموں کی لمبی فیرس موجود ہے لیکن 1989 میں ریلیز ہونے والی فلم مولا جٹ نے پاکستان باکس آفیس کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اور سینیما اسکرین پر راج کیا سلطان راہی نے اپنے چالیس سالہ کریئر میں سات سو سے زائد پنجابی اور ایک سو سے زائد اردو فلموں میں کام سرانجام دیا آٹھ سو سے زائد اردو اور پنجابی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے پر سلطان راہی کا نام گنیز بک آف ورڈ رکورٹ میں شامل کیا گیا اور نے بہترین اداکاری کی وجہ سے ایک سو پچاس سے زائد فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا پاکستانی فلمی دنیا پر راج کرنے والے نامور اداکار سلطان راہی کا جنم 1938 کو راول پنڈی میں ہوا سلطان راہی کا تعلق ایک سرکاری ملازم گھرانے سے تھا اداکار کے والد سبیدار میجر عبد المجید بریٹش آرمی کے افسر تھے جبکہ والدہ گھریلو خاتون تھی معروف اداکار کے دو بھائی ہیں جن کے نام جاوید اور پرویز راہی ہیں سلطان راہی کی پہلی شادی شاہین نامی خاتون سے ہوئی لیکن کچھ ہی مہینوں میں دونوں کے درمیہ طلاق ہو گئی اداکار نے دوسری شادی نسیم سلطان سے کی اس شادی سے معروف اداکار کو دو خوبصورت بیٹیاں اور تین بیٹے ہیں فن کے سلطان کو 9 جنوری 1996 کو گجران والا کے قریب نامعلوم ڈاکوں نے قتل کر دیا تھا لیکن فلموں کے بیتاج باشا سلطان راہی آج بھی اپنے چانے والوں کی دلوں میں زندہ ہیں دوستو سلطان راہی کی خوبصورت فیملی کے بارے میں جان کر کیسا لگا لائک شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں